السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بہت ہی مزے کی آلو گوبی بنانے جا رہے ہیں جو کہ ڈابا سٹائلٹ میں بنے آئے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی اور آج مارے ساتھ ماری گوت میں چھوٹا سا بی 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 بھی ہے یہ بہت ہی فلیور پول اور مزے کی بنے کی آپ اس کو ٹرائے کیجئے اور ریسپی کو اند تک فولو کیجئے اس کے لئے ہمیں ایک کلو کا پھول میں نے دیا گوبی کا تین میں نے دیئے بڑے سائز کے پیاس چار سے پانچ آلو ادرخ لہسن کا پیسٹ یہاں پر میں نے دیئے دوٹ مارٹر سبس مرچوں کو میں نے کٹ لگا لیا اور اس میں میں نے اچار کی میں نے اس میں فلنگ کر دی یہ گارنشنگ کے لئے چاہیے پیاس اور سبس دھنیا اور یہاں پر سپائسز میں جائے گا دو چمچ نمک اور ایک ایک چمچ سرک مرچ خلدی اور زیرے کی تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہم آل ڈالیں گے سب سے پہلے پریازوں کو ہمیں ہلکا سپرائی کر لیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں بچوں کو بگا کر لیں ہیلو بولو زین عبداللہ ہیلو پریازوں نے ہلکے سے پنک کلر کے کر لیے دیکھتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے درو کو لیسن کا پیسٹ دیکھتے ہیں یہاں یہ کاکا بھی شو گیا گودھی میں ہی اس کو میں لٹا آگتی ہوں یہ بھی شو گیا یہاں ہم کنٹینیو کریں گے یہاں پر میں اس میں ایڈ کروں گی ٹماٹر دو اڈر بہتی پیاری جی سمیل آنا سرو ہو گی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کٹے ہوئے آلو آلو شامل کر کے انکوچے سے مکس کر دیا اور ہم اس میں ایڈ کریں گے گووگی کو گووگی کو کرنے پانے سے مچھا ملکیں پانے سے ملکس کریں تاکر یہ اچھے سے بھار ہو جا اور جرامسیں میں ہی اس میں کوئی اگر ٹیلہ ہے تو وہ نکل جائے یہاں پر میں نے مکس کر دیا اور اس کو اب ہم پکنے دیں گے تک کہ میں 10 منٹ کے لیے اس کو کور کر دیں گے کور کیے 5 منٹس ہوت چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں مسالہ فلنگ جو ہم نے کی تھی اچار کی اس کو یہاں پر اگین کور کر دیں گے ٹین میرٹس کیلئے بند رہا ہے اپنے دیہ میں ساتھ میں روٹی بھیلوں گی روٹی بھی میری ریڈی ہو چکی ہے مزیدار سا سالہ ریڈی ہو چکا ہے اس کے پر میں ڈالوں گی پیسا ہوا گرہ مسالہ تو پر ڈالوں گی فریش کریانڈر اور گرین چیلیز بہت سیمپل سی ہماری جو ریسپی ہے وہ تیار ہو چکی ہے آرلو گوبی ڈابا سٹائب میں میں نے بنائی ہے اور اچار ڈالنے کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ ایک جس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے دوسرا یہ کہ جو گوبی کی ایک سمیل ہوتی ہے تیپیکل سی وہ اس میں سے نہیں آتی پھر اس میں اچار کی سمیل آتی ہے سامنے تو فرنڈز اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو میری ریسپی کو ضرور فالو کیجئے میرے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد بکھئے اللہ حافظ